ایلکشن کمیشن کو شفاف ایلکشن کرانے کا اختیار دیتا ہے سکینہ فیصل سبسواری کا انہوں کا کہنا تھا کہ ناظم آباد کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم ہیں دیگر علاقوں میں آبادی کم ہونے کے باوجود نشستیں زیادہ ہیں بینر لگانے یا پیسہ خرچ کرنے سے میر نہیں بنتا غلط مردم شمالی پر کون سی جماعت عدالت گئی اسی موقع پر پریس کانفرنس کے دوران فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی بنائی گئی یو سیز درست نہیں بلدیاتی ایکٹ کے تحت سندھ حکومت نے ہلکا بندیاں کی ہلکا بندیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا پی ٹی آئی نے بھی ہماری درخواست کو کوپی پیسٹ کیا پی ٹی آئی نے ہماری درخواست کی حمایت کی تھی جون میں ہماری درخواست کی شنبائی ہوئی آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں سوالے سے کہ کراچی میں اس وقت ایمکیم پاکستان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ جاری ہے اور فروغ نسیم نے کہا کہ سندھ حکومت نے بنائی گئی یو سیز صحیح نہیں ہے اس وقت خاروخ سرطار گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم دکھائیں گے آپ کا خوال ہو گیا تو ایک ہماری درخواست نہیں ہوں اگر ہم کوئی پریشانی کیوں ہے ہماری درخواست نہیں ہے تو یار خوش رہا ہو زباٹر ہماری پریشانی ہے ہماری پریشانی ہے بہت ہے کیونکہ آپ سابق پیار ہے آپ پریشان ہیں انہوں نے اپنا تکٹیکل آپ کو ٹریڈ فان جمعہ سنا دیا آپ پریشان نہ ہو پہلی بات دوسری بات دیکھیں کل کی پریس کانفرنس میں جو اہم درین بات تھی وہ یہ نہیں کہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھے بلکہ جو ساتھی سامنے بیٹھے تھے اور دائیں باہر تھے ان کے چہروں پر جو خوشیاں تھے ہماری تقسیم کا جو منفی تاثر ہمارے عوام میں اور سپورٹرز میں تھا اس کا کتنا ملٹیپلائنگ ایفیکٹ مضبط تاثر کی شکلی میں جانا ہے ایمکی ایم اور پی ایس پی کے اگر بوٹ ملالے تھے چلیں ہوگی اچھا اب دیکھیں یہ نہ آئین نہ یہ توہین عدالت کی بات ہے جو یہاں پریس کانفرنس ہوئی نہ یہ توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو امبریلہ کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اگر سیکشن نائن کا اطلاق ہونا ہے بخول جماعت اسلامی یا حافظ نائیم اور رحمان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو پروینشل گرامنٹ یا چیف منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تو آپ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کیا کریں گے آئین میں عدالت عزمہ کی بڑی حیثیت ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انہوں نے دو جگہ رہفر کیا انہیں بھی تو معلوم ہے کہ سیکشن نائن کے دہت جو ہے اگر ایک مرتبہ لوکل ایریا ڈیفائن ہو گیا اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا اس میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں ہمیں موقع دیا کہ آپ دونوں جگہ جائیں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جائیں اور آپ حکومت سندھ کے پاس بھی جائیں ہم دونوں جگہ گئے اگر حکومت سندھ نے سیکشن ٹین ون میں ہمیں ریلیو دیا اور ایک طرح سے اپنی اس بھول کا اعتراف کیا کہ ہاں کہیں نہ کہیں نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اور حلقہ بندیوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ ہمیں منصفانہ بنانے کے لیے ریویو کرنا ہوگا ہم دوبارہ بنائیں گے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی پھر حلقہ بندیوں کو دیکھیں گی تو اگر حلقہ بندیوں میں حکومت سندھ جس کا اختیار دہ حلقہ بندیہ کرنا اگر وہ خود اس بات کے اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے اور وہ اب ٹھیک کرنے پر آمادہ ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی امریلہ میں ان کی ڈائریکشن پر ہم نے جو کام کیا اور ہمیں ایک جگہ سے اگر ریلیف مل رہی ہے اور ہمیں کیا عوام کو ووٹر کو جو ون مین ون ووٹ کے کانسیپٹ میں فروغ بھائی نے بتایا کہ ان کے تین پہلوان ہمارا ایک پہلوان کیسے مسابی ہوگی لڑائی بھائی ہے تو یہ تو بتایا نا تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں ہے ہم اگر آج بات کر رہے ہیں تو نہ یہ توہین عدالت ہے نہ توہین سپریم کو یہ الیکشن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ان کا یہ عمل کیا توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آرہا سپریم کوٹ کے انہیں دیکھنا ہے یہ اور دوسرا جب فروغ بھائی نے کہا کہ فریق کو سنا نہیں گیا تو ایم کیوم کو تو نہیں بلائے گیا انہیں تو نہیں سنا گیا لیکن صوبہ حکومت کو بھی نہیں سنا گیا صوبہ حکومت کو بلائے جاتا ان کو سنا جاتا آپ ریپیٹ سوال کر رہے ہیں تینکیو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایم کیوم پاکستان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس کے اندر فیصل سبزہ